میرے پیارے مصیب ہے انہوں سبوں کو جائم ایسے کی میرے دوستو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ پرو کے وچنوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان وچنوں کو سنیں اور بسواس میں مجبوط یدی آپ بسواس میں مجبوط نہیں ہیں تو آپ پرو میں نہیں چل سکتے آپ کے جیبن میں پاپ ہوں گے اور ترہ ترہ کے گندے وچار بہت ترہ کی ایسی باتیں آئیں گے لگے گا کہ آپ کو پرو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں لیکن میرے پیارے مصیب ہے انہوں آئیے ہم ان وچنوں کو جانیں گے سنیں گے اور آپ کا بسواس جب آپ ان وچنوں کو سنیں گے جب آپ کا بسواس مجبوط ہوگا تو آئیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ وچن کو شیئر کرتے ہیں پہلا وچن ہے فلیپیوں عدیہ چار پت سنکھیا انیس پرمیشور بھی اپنے اس دھن کے انوصار جو مہمہ سہیت مسیح ایسو میں ہے تمہاری ہر ایک گھٹی کمی کو پورا کرے گا میرے پیارے مصیب ہے انہوں پرمیشور بھی اپنے دھن کے انوصار آپ کی ہر ایک ضرورتوں کو پوری کرے گا پرمیشور بھی یہ وعدہ کرتا ہے پرمیشور بسواس دلاتا ہے کہ وہ آپ کی ہر ایک گھٹی کمیوں کو آپ کے جیور میں جو بھی گھٹی کمی ہے وہ آپ کی ہر ایک گھٹی کمی کو پورا کرے گا یدی آپ پرمیشور بھی مسیح میں بسواس کریں گے ان کے وچنوں پر چلیں گے ان کے آگیاں کو مانیں گے تو پرمیشور آپ کی ہر ایک گھٹی کمی کو پورا کرے گا تو اس لئے میرے پیاری مسیح ہے بہنوں آپ لوگ پرویشو کے وچنوں کو فالو کریں ان کے مارگوں پر چلیں تو پرویشو آپ کی جیون میں آپ کی ہر ایک جرورتوں کو پوری کرے گا اور آپ کی جیون میں کبھی بھی کوئی گھٹی کمی رہنے نہیں دے گا تو اس لئے آپ ان وچنوں کو جرور مانیں اور ان وچنوں پر بھی سواس کریں اگلا وچن ہے یہہو سوادھیا چار پت چنکھیا چوبیش اس لئے کہ پریتھوی کے سب دیش کے لوگوں یا جان لے کہ یہہوہ کا ہاتھ بلونت ہے اور تم سرودہ اپنے پرمیشور کا بھائے مانتے رہو میرے پیارے مسیح ہے بہنوں آج ہمارے جیون میں پاپ اس لئے ہو جاتا ہے کہ ہم پرمیشور کا بھائے نہیں مانتے ہم پرمیشور کی آگیاں کو نہیں مانتے ان کو تجھ سمجھتے ہیں لیکن میرے پیارے مسیح ہے بہنوں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ آپ پرمیشور کا بھائے مانیں اور اس لئے پروبو بولتا ہے ہر ایک دیس کے لوگوں سے کہ یہاوہ کا ہاتھ بل بند ہے میرے پیارے مسیح بہنوں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاوہ کے ہاتھوں میں پڑے اور آپ کو دکھ سہنا پڑے اس لئے میرے پیارے مسیح بہنوں آپ لوگ پرمیشور کا بھائے مانے ان کی آگیاں اوپر چلے ان کے وچنوں کو مانے اس لئے آپ ان وچنوں کو اپنے جیون میں جرور لاغو کرے اور پرمیشور کا بھائے مانے اگلا وچن ہے پہلا یہاونا ادیہ دو پد جنکھا سترے سنسار اور اس کی ابھی لاسا دونوں مٹتے جاتے ہیں پر جو پرمیشور کے اکشا پر چلتا ہے وہ اس سرودہ بنا رہے گا میرے پیارے مسیح بہنوں یدی آپ سنسار کے رئے تری واجو کے انسار سنسار کے باتوں کو مانیں گے ان کے ابھی لاساوں کو پوری کریں گے تو وہ سارے چیزیں مٹتے جاتی ہیں لیکن جو پروپر بھروسہ رکھتا ہے جو پرمیشور کے اکشا پر چلتا ہے پرمیشور کے اکشاوں کو پوری کرتا ہے وہ سرودہ صدا تک جو کبھی مٹنے والا نہیں وہ صدا بنا رہتا ہے اس لئے میرے پیارے مسیح بہنوں آپ لوگ پرمیشور کے اکشا پر چلیں پرمیشور کے آگیاں کو مانتے ہوئے پرمیشور کے راہوں پر چلیں تو آپ صدا تک بنے رہیں گے آپ کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا آپ کو کوئی بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا کیونکہ پرمیشور آپ کے ساتھ رہے گا پرمیشور کا وچن بھی کہتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو منع سے تمہارا کیا کر سکتا ہے اس لئے آپ پرمیشور کی آگیاں کو مانیں ان کے راہوں پر چلیں اور سنساری کا بھی لاساوں کو ناپوری کرتے ہوئے سنسار کی ججو میں ناپڑتے ہوئے پرمیشور کی راہوں پر چلیں اگلا وچن ہے گلاتیوں ادھیتین پد سنکھت سب بیس میرے پیارے مصیب ہے انہوں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کیونکہ تم سب اس بسواس کے دوارہ جو مسیح اسو پر ہے پرمیشور کی سنتان ہو میرے پیارے مصیب ہے انہوں پرمیشور کا وچن کہتا ہے ادھر آپ لوگ پرمیشور مسیح پر بسواس کرتے ہیں تو آپ لوگ پرمیشور کی سنتان بن جاتے ہیں اس لئے میرے پیارے مصیب ہے انہوں آپ لوگ پرمیشور پر بسواس کریں تو پرمیشور آپ کو اپنا سنتان بنائے گا آپ کو اپنے بیٹے کے روپ میں آپ کے ہر ایک اکساؤں کو پوری کرے گا جو بھی آپ مانگیں گے پر وہ آپ کو دے گا ایک بچہ اپنے پتا سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کا پتا اسے دیتا ہے اسی پرکار جب آپ پرویشو مسیح پر بسواث کرتے ہیں تو اس کے سنتان بن جاتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ پرویشو مانگیں گے پر وہ آپ کو دے گا اس لئے آپ لوگ پرویشو پر بسواث کریں کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے لہو بہایا اس لئے میرے پیارے مسیح ایمنو آپ لوگ ادھر ادھر کے سنسارک چیزوں میں نہ پڑے انہی دیو دیوتاہوں کے پیچھے نہ بھاگے پرویشو مسیح پر بسواث کریں اور آپ پتا پرمیشور کے پوتر کہلائیں گے اگلا وچن ہے سنت یوہن ادھے پندرہ پدھ سنکھے اونیس یدی تم سنسار کے ہوتے تو سنسار تمہیں اپنا سمجھ کر پیار کرتا ہے پرنت تم سنسار کے نہیں ہو کیونکہ میں نے تمہیں سنسار میں سے چن لیا ہے اس لئے سنسار تم سے بہر کرتا ہے میرے پیارے مسیح ایمنو یدی آج آپ کو اس سنسار میں دکھ اٹھانا پڑا ہے آپ کے جیون میں دکھ آ رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں لائی جھگڑا کرتے ہیں آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں تو میرے پیارے مسیح ایمنو آپ لوگ دکھ نہ مانیں کیونکہ پرویشو نے ساپ سا بولا ہے کہ میں نے تمہیں سنسار میں سے چن لیا ہے اس لئے سنسار کے لوگ آپ سے پریم نہیں کرتے آپ کو دکھ دیتے ہیں آپ کو ترہ ترہ کی گالیاں سننا پڑتا ہے آپ لوگ پروہ کے ہیں اس لئے پروہ کے لوگوں کو گالیاں سہنا پڑتا ہے کیونکہ جب پروہ ایسی مسیح سنسار میں آئے تھے تو انہوں نے بھی گالیاں سہے لوگ ان کو بھی اپمان کیے اور ان کے اوپر ترہ ترہ کے جھوٹے دوست لگائیں اس لئے میرے پیارے مسیح ایمانوں آپ سے پروہ پریم کرتا ہے کیونکہ پروہ نے آپ کو چنا ہے آپ لوگ پروہ پر بسواس کرے اور پروہ سے پروہ آپ نہ کرے پروہ آپ کی ہر ایک ضرورتوں کو آپ کی ہر ایک اقساؤں کو پوری کرے گا تو میرے پیارے مسیح ایمانوں یادی آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ میں روجانہ آپ سے پروہ کے وچن کو لے کر آتا رہوں گا تو سبوں کو جے مسیح